بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت ساری خبریں ہیں اس لمحے تک آپ کو شاید لوگ کندوس کے متعلق بتا رہے ہوں سرپل کے متعلق بتا رہے ہوں بدکشاں صوبے کے متعلق بتا رہے ہوں لیکن جو ہمارے پاس ٹاپ سٹوری ہے وہ اس وقت ہلمت سے متعلق ہے ہلمت کے اندر لشکرگاہ کے اندر کئی دنوں سے لڑائی جاری ہے لشکرگاہ کے اوپر امریکہ مسلسل بمباری کر رہا ہے آج بھی ایک اسپتال اور سکول کے اوپر بمباری کر کے اس کو تباہ کیا گیا ہے لیکن اصل خبر یہ ہے کہ طالبان نے اس سے بڑی کاربائی کی ہے اور ہلمت صوبے کے اندر ہلمت دریا کے اوپر موجود کمال خان ڈیم کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا اور اس کنٹرول کو سنبھالنے کے بعد فوجی اڈوں کو جو پانی کی سپلائی ہے وہ انہوں نے بند کر دی ہے اور ان فوجی اڈوں کی پانی کی سپلائی بند ہونے کے بعد اب افغان صورتحال افغان فوج کے لیے صورتحال ہے وہ اچھی خاصی کرٹیکل ہو گئی ہے اور اس کرٹیکل صورتحال کے بعد اب افغان حکومت جب یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنے فوجیوں کو بچا پا رہے ہیں تو وہ اس سے ایک اور الٹا الزام لگا رہے ہیں الزام کیا لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو پانی ہے ڈیم کے اندر طالبان اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے وہ پانی ایران کو بیچ رہے ہیں یہ کمال خان ڈیم ہے کیا ایران کا افغانستان کا تنازہ کیا ہے اور یہ سٹریٹیجی کیا ہے کہ فوجی اڈوں کو پانی بند کرو اور ان کو ہتیار ڈالنے کے اوپر مجبور کر دو یہ ہے ٹاپ سٹوری دوسری خبر اس لمحے تک انٹرنیشنل میڈیا اور افغان میڈیا اس بات کا ریپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو اور اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ آج دو ایک دن میں دو صوبے طالبان نے فتح کر لیے ہیں نمروز کے بعد اب ایک اور صوبہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ صوبہ ہے ناظرین کندوس کا اور سرپل کا ان دونوں صوبوں کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو آخر میں جو بڑی خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو کابل کے اندر ایسی آوازیں آتی رہی ہیں کہ شاید کوئی جنگی تیارہ یا میزائل حملہ ہوا ہے اور صحافی وہاں پہ کہتے رہے ہیں کہ ان یویل ساؤنڈ آتی رہی ہے کیا طالبان نے واقعاً وہ جنگی تیاروں والی کیپیسٹری حاصل کر لی ہے یا ان کے پاس میزائل آ گئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف نارے لگا رہے تھے انہیں اپنے گھروں میں آوازیں آئیں اور انہوں نے کل جسٹیفیکیشنز دیں اور بتایا نئی 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 یہ طالبان نے حملہ نہیں کیا یہ ہمیں معلوم ہے کہاں پہ تجرباتی طور پہ چیک کیا جا رہا تھا اور کابل شہر کو افغانستان کے طالبان سے محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے اقدامات کیے جارے ہیں یہ اس کی آوازیں ہیں وہ کیا اقدامات کیے جارے ہیں یہ بھی آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دی رہیں ناظرین ہلمند کے اندر ہلمند ریور موجود ہے اور اس کے اوپر کمال خان ڈیم موجود ہے اسی سال مارچ کے اندر اس ڈیم کو مکمل طور پہ بھرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغان فوج کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہے زمین کیسے تنگ ہو گئی ہے کہ ڈیم کا معاملہ تو پہلے ہی متنازہ تھا کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان ڈیلٹا کمیشن بنا تھا انیس سو بہتر کے اندر جس کے اندر یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جو ہلمند ریور ہے اس کے اوپر افغانستان کا کتنا شیر ہے اور ایران کو کتنا شیر ملے گا لیکن جس دن یہ ڈیم بھرا اور ڈیم کا کنٹرول انہوں نے سبھالا تو اس کے بعد اشرف غنی نے کہا کہ ہم فردر ایکسٹرا پانی ایران کو فراہم نہیں کریں گے لیکن ساتھ ایک اور بات کی کہ جو نمروز کا صوبہ ہے وہ مشترکہ ریزروائر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ نمروز کا صوبہ تو سب سے پہلے طالبان نے اپنے کنٹرول میں لیا اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ طالبان نے ان کو کیا اس پانی کا جو سپلائے ایران کا شیرتہ ایران کو دینا شروع کر دیا جس کی بنیات کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آگئی کہ جو ایران ہے وہ افغانستان کے طالبان کو مکمل طور پر سپورٹ کیوں کرتا ہے اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ کام جو اشرف غنی کی حکومت سے وہ نہیں لے سکا وہ طالبان سے اس قسم کے الزامات ہی یہ پاکستان کے اوپر لگاتے رہے ہیں اور اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر اس ڈیم کا کنٹرول جو ہے وہ طالبان کے پاس ہو طالبان ایران کو پانی یہ کہہ رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ بیچ نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس ایگریمنٹ کے مطابق ان کو پانی کی فراہمی شروع کر دی ہے اگر یہ طالبان کے کنٹرول میں ہو تو کیا افغانستان کی فوج کو یہاں سے پانی کی سپلائے ہو سکتی ہے ممکن ہی نہیں ہے جس کی بنیات کے اوپر اب ان کو پریشانی بنی ہوئی ہے اب میں آپ کو آج کی جو بریکنگ نیوز ہے آج اتوار کے روز طالبان نے سرپرائز دیا ہے افغان حکومت کو اور دو صوبوں کے اوپر کنٹرول سنبھالا ہے میں صوبائی دار الحکومتوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ کہیں کہ کندوز کے اور سر پل کے جو صوبائی دار الحکومت ہیں ان کا کنٹرول سنبھالی ہے میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان دو صوبوں کا جو کنٹرول ہے وہ مکمل طور پر طالبان کے پاس آگیا ہے اور طالبان نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کی اس وقت تصدیق کر رہا ہے افغان میڈیا بھی کر رہا ہے اور جوزان صوبے کے اندر امریکہ مسلسل بمباری کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ طالبان سے چھڑوایا نہیں جا سکا ایک اور ہوئی ہے اگر آپ بلک صوبے اور بدکشا صوبے کو دیکھو تو یہ ملہکہ صوبے ہیں آج بلک صوبے سے جو ان کی شاہین کور ہے یہ جو سٹرائکنگ کور ہے یہ جو سپیشل فورس ہے اس کے اوپر آج طالبان نے اٹیک کیے ہیں اور کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ تخار اور بدکشا صوبے کے اوپر بھی ہوئی ہے لیکن ان دو صوبوں کے متعلق ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جو سر پل کے اندر ایک آرمی بیس ہے وہ ابھی تک افغان فوج کے کنٹرول میں ہے اور وہاں پہ جتنے فرار ہونے والے باقی پورے صوبے سے افغان فوج فرار ہو کے اس آرمی بیس کے اوپر داخل ہو گئی ہے اور اس آرمی بیس کو بھی طالبان نشانہ بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ حملے نہیں کر رہے اور کندوس کے اندر کیا ہے کندوس کا مکمل کنٹرول آ گیا ہے لیکن کندوس کے اندر ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ کے اوپر طالبان کا اس وقت تک کنٹرول نہیں ہے اور طالبان ابھی اس طرف جا بھی نہیں رہے کیونکہ جب آپ کا مکمل کنٹرول پورے صوبے کے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اس ائرپورٹ کو آپریٹ کیسے کریں گے جیسے میں نے آپ کو کندھار کے متعلق بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ تیارہ اترنے ہی نہیں دیا تو جب باقی صوبہ ان کے پاس ہے تو ائرپورٹ کو چلانا ان کے لیے کیا مشکل ہے افغان حکومت نے بھی ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ گزستہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے پورے ملک میں بمباری کی ہے بی ففٹی ٹو تیاروں کو استعمال کیا ہے اور ساڑھے پانچ سو افغان طالبان کو ہم نے مارا یہ مزکہ خیز قسم کا جو اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے جی ہم نے لشکرگاہ کے اندر ٹاپ طالبان کمانڈر کو مار دیا ہے اس سے ہٹ کے رات کا ہے کابل کے اندر بہت عجیب آوازیں آتی رہی ہیں ایسی آوازیں تھی جیسے کابل کے اوپر حملہ ہو گیا ہو شاید طالبان نے کوئی جنگی تیاروں کا استعمال کیا ہے یا پھر کوئی مزائل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اور صحافی بھی لکھتے رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی یہ ایر ڈیفنس سسٹم کو چیک کیا جا رہا ہے اور وہ خاتون رکنے پارلیمنٹ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتی ہے وہ ایک رکنے پارلیمنٹ ہے اور وہ کیا بتا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں یہ امریکن امبیسی جو ہے کچھ ایسے ٹیسٹ کر رہی ہے کچھ ایسی چیزیں ڈپلائے کر رہی ہے جس کی بنیاد کی اوپر کابل کو محفوظ بنایا جا سکے جب آپ کا پورا افغانستان طالبان فتح کر رہے ہیں تو اس وقت امریکہ کہاں پہ ہے اگر امریکہ اس کو محفوظ نہیں بنا سکا تو کابل شہر کو کیسے محفوظ بنائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو سکت افغانستان کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں ان کو گراؤنٹ ریالیٹی سے دور رکھ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اور پوری صورتحال کو پر ہم نظر رکھے میں مجھے عمر دراج گنرل کو فیس بک ٹوٹر انشرا گیم کی پرو فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتوں کا بات شکریہ خدا حافظ